السلام علیکم ویلکم انڈرویڈ ٹریننگ کے لیکچر نمبر ٹین میں اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے فون کی سکرین پر ڈیفرنٹ میسیجز کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں ابھی تک جو میسیجز ہم نے ڈسپلی کروائے ہیں وہ لاغ میں ڈسپلی کروائے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا لیکچر ہوگا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لاغ سے ہٹ کر کس طرح سے آپ اپنے فون کی سکرین پر میسیجز کو ڈسپلی کروا سکتے ہیں انڈرویڈ سٹوڈیو پر آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں ایک نیو پروجیکٹ ٹریئٹ کروں اور اس کا میں نام رکھتا ہوں ڈسپلیئنگ میسیجز یا ڈسپلیئنگ میسیج رکھ لیتے ہیں یہاں بھی نیم اگر آٹومیٹکلی چینج نہیں ہوا تو آپ یہاں چینج کر لیں لیکن یہاں نام لکھتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ سپیس نہیں ہونی چاہیے خیر نیکسٹ کرتے ہیں جی ڈیفالٹ آپشنز چیوز کرتے ہیں سب اور اتنے یہ پروجیکٹ لوڈ ہوتا ہے ون تنگ مور اگر آپ اڈڈو آئی ٹی اکیڈمی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس ڈسکشن فورم موجود کوئی پرابلم کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ وہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر رپلائے کر دیا جائے گا اچھا اب یہ ہمارے پاس جو میسج ڈسپلی کروانے کا کام ہے سکرین پر یہ سارے کا سارا کوڈنگ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم یہاں مین ایکٹیویٹی ڈور جاوہ میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد میں سکرین پر میسج ڈسپلی کرتا ہوں میسج ڈسپلی کرنے کے لیے ہم یہاں ٹوست کلاس یوز کرتے ہیں بڑا انگیویل سا نیم ہے ٹوست لیکن بسیکلی اگر آپ میں سے کسی نے ایم ایس این میسنجر یوز کی ہے تو ایم ایس این میسنجر میں جب ہمیں ایک نیا میسج آتا تھا تو وہ پاپ اپ ہوتا تھا اسی طرح سے جس طرح سے اگر آپ ٹوستر میں ٹوست جو ہیں وہ ٹوست کرتے ہیں تو وہاں جب وہ ٹوست ہو جاتے ہیں تو وہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس کیونکہ یہ میسنج بھی پاپ اپ کی طرح آتا ہے سامنے اس لیے ٹوست کا لفظ یوز کیا گیا ہے خیر ٹوست کا آپ میتھڈ یوز کریں گے ٹوست ڈاٹ میک ٹیکسٹ اب یہ جو میک ٹیکسٹ میتھڈ ہے ہمارے پاس اس میتھڈ میں آپ نے تین طرح کی چیزیں یہاں دینی ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی اپلیکیشن کا کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کو ہم جیسے جیسے ہمارا کورس پراؤگرس کرے گا انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے اب یہی کہ ہمارے پاس اس میں ایپ کے متعلق انفرمیشن ہوتی ہے جو ایپ رن ہو رہی ہے مطلب کرن جس ایپ پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے متعلق اس میں انفرمیشن ہوگی اور اکثر کیسز میں ہم اسے انڈروائیڈ فائل سسٹم وغیرہ ایکسیس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں ایک میتھرڈ ہمارے پاس ہے get application context آپ get application context لکھیں گے تو ہمارے پاس current running application کا context get ہو جائے گا second number پر ہم نے یہاں لکھنا ہوتا ہے اپنا message اور یہ message کیونکہ string format میں ہوتا ہے اس لیے آپ اسے double quotes میں لکھیں گے اور میں یہاں لکھتا ہوں my new message آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں definitely اور یہ تھوڑا سا جو ہے click ادھر ہو گیا my new message اور third number پر آپ نے بتانی ہوتی ہے وہ duration کی کتنی دیر تک یہ message screen پر رہے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس دو durations ہیں toast dot length long and length short length short جو ہے وہ about 2 اور 3 seconds ہے اور length long about 4 اور 5 seconds system پر بھی کچھ depend کرتا ہے لیکن بہرحال ہم یہاں length long کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر ہمیں message نظر آئے اور اس کے بعد آپ یہاں get call کرتے ہیں dot show تو ہم نے toast کا make text method use کیا اس میں سب سے پہلے آپ نے application کا context get کیا پھر وہ message لکھا message لکھنے کے بعد duration بتائیں گے اور duration کے بعد simply ہم dot show کر دیں گے تو اسے save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی proper execution میں ہمیں result ملتا ہے یا result نہیں ملتا تو start میں میں نے lecture کے آپ کو جیسے بتایا تھا discussion forum کے بارے میں وہاں کو installation problem ہے کوئی code problem ہے آپ لکھتے ہیں execute نہیں تھا تو specifically وہی code جس میں آپ سمجھتے ہیں error ہے آپ snapshot لے کر screen کی paste کر سکتے ہیں ویسے code paste کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا جو بھی possible solution ہوگا میں آپ کو وہاں پر ضرور reply کر دیا کروں گا کام ضرور کریں practice ضرور کریں ساتھ ساتھ جو errors آتے ہیں discussion forum پر آپ post کر سکتے ہیں ان سے related informations کو google کر سکتے ہیں تو جتنی working آپ کریں گے ہر error سے ہی basically ہماری learning increase ہوتی ہے جب ہم اس error کرتے ہیں تو وہ جو problem ہے next time جب ہمیں future میں آئے گی تو اب ہم اسے فوراں solve کر لیں گے اور کسی قسم کا issue جو ہے ہمارے پاس وہ problem نہیں بنے گی تو خیر جی یہ ہمارے پاس execution میں آ گیا سارے کا سارا سلسلہ تو جیسے ہی ہمارے پاس یہ app execute ہوگی تو اس میں first time جب execute ہوتی ہے definitely تھوڑا سا time لے گی یہ دیکھیں my new message یہاں ہمارے پاس یہ display ہو گیا اور اسے rerun کرتے ہیں دوبارہ ہم اسے run کریں گے تو دوبارہ ہمارے پاس یہ message آئے گا اور ہم نے کیونکہ اس کی جو duration ہے وہ long choose کی تھی اگر آپ duration یہاں change کر دیتے ہیں short کرتے ہیں تو definitely ہمارے پاس duration جو ہے کم ہو جائے گی message ہم change کر سکتے ہیں my new message اور typing the message again message change کر سکتے ہیں definitely یہاں string میں آپ جو چیز لکھیں گے تو وہی چیز جب آپ execute کریں گے تو execution کے ساتھ آپ کے پاس execute ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایک بڑی interesting چیز ہے اس سے پہلے ہم log میں تھے لیکن log میں definitely جب آپ application run کرتے ہیں یہ دیکھیں جی typing the message again آگیا تو log میں ہم جب چیزوں کو execute کرتے ہیں وہ log definitely ہمارے پاس یہاں android studio میں تو ہے لیکن آپ کے phone پر application چل رہی ہے وہاں تو کوئی log نظر نہیں آرہا تو یہاں آپ message منا کر log پر display کر سکتے ہیں اب تک ہم نے کچھ چیزیں پڑی ہیں کمبائن کرتے ہیں تھوڑا سا کام ہم اس سے کرتے ہیں کہ ہم ایک text field لگاتے اور ایک button لگاتے پہلے یہ جو text view ہے اسے میں ختم کر دیتا ہوں default کو اور آپ text field میں جو چیز ٹائپ کریں گے وہ button پریس ہونے کے بعد آپ کو وہ چیز ایز message نظر آئے گی تو یہ ہمارے لئے اچھا experience ہوگا کہ ہم اپنی application کو interactive بنا رہے ہیں کہ جو چیز آپ application میں ٹائپ کر رہے ہیں وہ چیز آپ کے پاس آکر میسج میں سکرین پر ڈسپلے ہو جائے گی تو اس کے لیے میں یہاں سے پیلٹ میں آتا ہوں پیلٹ میں آنے کے بعد ہم لیٹس ایک plane ٹیکسٹ آتے ہیں جس کے پریس ہونے سے ہمیں یہ میسج ڈسپلے نظر آئے گا یہاں میں بٹن لگا لیتا ہوں اور لیٹس سے اس بٹن کا caption ہم لکھ دیتے ہیں ڈسپلے میسج تاکہ جب آپ اسے پریس کریں تو یہاں جو بھی لکھا جاتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر سکرین میں کرنے کے بات سب سے پہلے ہمیں ایڈی ٹیکسٹ کلاس کا اوبجیکٹ بنائیں گے تاکہ وہاں سے اگر آپ کوئی چیز ٹیکسٹ فیل میں انٹر کرتے ہیں تو اسے کا ریفرنس ہمارے پاس یہاں موجود ہو اس کا نام میں رکھتا ہوں می ٹیکسٹ از ایکوال ٹو اور ایڈی ٹیکسٹ کلاس کا اوبجیکٹ بن گیا ہے اب سمپلی ہم یہاں دوبارہ سے یوز کرتے ہیں ٹوست ڈاٹ میک ٹیکسٹ اور سب سے پہلے گیٹ اپلیکیشن کانٹیکسٹ اب کانٹیکسٹ کے باد یہاں ہم نے میسج دینا ہے اب وہ میسج پہلے کی تنا کانسٹ نہیں ہوگا بلکہ ہم پک کریں گے میسج میں کیا میسج ہے اور وہی سے میسج ہم اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد یہاں لکھ دیں گے اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں می ٹیکسٹ ڈاٹ گیٹ ٹیکسٹ اینڈ ڈیفینیٹلی یہاں ہم نے جو ویلیو دینی ہوتی ہے وہ سٹرنگ میں دینی ہوتی سمپل آپ ایک ایڈی ٹیکسٹ کا اوبجیک بنائیں گے اور وہاں سے جو ٹیکسٹ ملتا ہے وہ ہم یہاں شو کر دیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سادھی کی ساری ورکنگ ہم چاہتے ہیں اس وقت ہو جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں جو بٹن ہم نے بنایا تھا تو بٹن کے لیے ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں پبلک وائٹ اور اس کا نام بھی میں میتھڈ کا رکھ دیتا ہوں ڈسپلی میسج اس میں آپ ویو کلاس کا اوبجیک پاس کروائیں گے اور یہاں یہ جو کوڈنگ ہم نے کی ہوئی ہے اس کوڈنگ کو یہاں سے کٹ کرتے اور کٹ کرنے کے بعد ہم اس کوڈنگ کو یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیتے ہیں وہاں جو آن کلک ہے اس میں آپ نے میتھڈ کا نیم دینا ہوتا ہے اسے کوپی کرتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں اس کی پر پر پیسٹ پر جاتے ہیں اور آن کلک میں میں یہ پیسٹ کر دیتا ہوں اب ہم اسے سیو کرتے اور سیو کرنے کے بعد ایگزیکیوٹ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ ہمارے پاس کیا آت ہے یہ ہمارے پاس ایپ رن ہو گئی ہے یہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں کرتا ہوں یہاں کچھ بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں testing the message پھر ہم یہ button دباتے ہیں فیبولیس the message یہی message ہمارے پاس یہاں print ہو گیا پھر ہم اسے change کرتے اور change کرنے کے بعد میں لکھتا ہوں my new line پھر میں button press کرتا ہوں اور اب دیکھیں ہمارے پاس my new line آگیا تو یہ ایک اچھا interactive سلسلہ تھا کہ کس طرح سے آپ یہاں جو text خود سے type کریں گے run time پر button press کرنے سے وہ text آپ کے سامنے screen پر display ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture کے لیے انشاءاللہ see you in the next lecture اللہ حافظ